سر آج ایک نئی روایت سے امورہ بات شروع کرتے ہیں وہ روایت یہ ہوگی کہ سر آپ مجھے درمیان میں نہ ٹوکیں گے عزبہ روایت اور میں اپنی بات جلد مکمل کر جاؤں گا بولیں جی آپ کو پورا موقع آجے سر اب دو چار حصے بن جاتے ہیں بات کرنے کے بات تو کرنی تھی آداد و شمار پر بجٹ پر پر میرے بھائی نے ایسی تقریر کی جیسے کہ ان کو ہم نے نکالا ہو کوٹ نے نہ نکالا ہو بھائی آپ کو کوٹ نے نکالا ہے اسلام آباد کے ڈائریکٹر لوکل وارمنٹ سے ہم نے نہیں نکالا تو ایک چیز بھی تیہ کر لی جائے کہ امپیریل کالج کی جو رپورٹ ہے توصد عمر خان کہتے ہیں جی ہم گوروں کے غلام نہیں ہیں ذہنی یہ رپورٹ شپورٹ کوئی نہیں ہوتی آج انہی کے دو تین ممبرز کوئی گلومبرگ کوئی پتہ نہیں ہائیڈلبرگ کوئی گلبرگ ان سب کی رپورٹیں یہاں لے رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ یہ ٹھیک ہے تو پہلے تو آپ یہ تے کر لیں کہ آپ گوروں کے ذہنی غلام ہیں یا نہیں ہیں رپورٹیں ساری ماننی ہیں یا اپنی پسند کی ماننی ہیں ابھی اس بھائی نے بھی جو بھی تقریر کر رہا تھا اس نے اور جب خاجہ عاصف صاحب یہاں موجود نہیں تھے تو محترمہ اندلیف ابباسی صاحبہ نے خاجہ عاصف صاحب کا نام لے لے کر ایک بات کی جو ہمیں بھی اس نے انہوں میں کہی کہ چائلڈ مارٹلیٹی سر یہ ڈاکومنٹ میرے ہاتھ میں پاکستان میں سب سے زیادہ پیدائشی امواد خیبر پختون خواہ میں ہوتے ہیں یہ دی نیوز بھی رپورٹ اور یہ رپورٹ بتاتی ہے کہ سر روزانہ بائیس بچے پیدا ہوتے ہی مر جاتے ہیں اور روزانہ ایک خاتم بچوں کو جنم دیتے ہوئے انتقال کر جاتی ہے یہ آپ پڑھ لیں اور اس کے اینڈ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ موس مور ہائر دے نا تھر لیکن کبھی اپنی بھی بات کر لیا کرو یا دی نیوز کو سو کر دو دی نیوز کو سو کر دے نا آپ یہ پڑھ لیجئے گا اب چلیں سر بجٹ کی بات کریں سر یہ بجٹ ہے کس چیز کا بجٹ ہے یہ ٹوٹل آٹھ ہزار ساتھ سو شاسی ارب روپے کا بجٹ اور جس میں چار ہزار آٹھ سو بات پر روپے کا خسارہ ہے آپ سے ریکوورٹ کچھ ہونا نہیں ہے پچھلی بار بھی آپ سے نہیں ہوا آپ کا ٹارگٹ تھا پانچ ہزار پانچ سو پچاس جو آپ نے ریفنڈ روک کر بھی تین ہزار نو سو سے آپ آگے نہیں گئے اور اب آپ نے جو ہے اپنا ٹارگٹ اور ہائی سیٹ کر لیا ہے تو جو کام آپ پہلے نہیں کر سکے وہ اب آپ کہاں کہیں گے آپ یہ بھی تو مانے کہ ٹیکس پیر آپ کے زمانے میں کم ہو رہے ہیں لوگ آپ کو چور سمجھتے ہیں جانتے ہیں مانتے ہیں آپ کے پاس ٹیکس برنے کو راضی نہیں جنابی والا بیچ میں یہ لائے تھے شبر دے دی یہ کہاں گیا تھا یہ گبر سے ڈر گیا اس کی ایک کمپنی تھی ایف فرگوزن اسیمبلی میں ہم نے سوال اٹھایا کہ یہ جو اوور بلنگ ہوئی ہے گیس پر اس سے اس کی جو چارٹڈ اکاؤنٹڈ کمپنی ہے وہ فرم کسی ایف بی آر کے بندے کی اس کو پائدہ پہنچائے جا رہا ہے جواب آیا ہاں یہی کام اگر نون اور پیپلز پارٹی کرتی تو یہاں سے تکاریر نعرے اور اس کے بعد نیب چلے سر اب آپ نے ٹیکس کا عدف رکھا ہے چھے ہزار پانچ سو باتر ہوتا تین ہزار نو سو آپ سے نہیں تو میں آپ کے جو کہ ٹوٹلی جھوٹا بجٹ ہے میں اس پر تو بیس پر جاؤں گا ہی نہیں اور سر پاکستان کو کس چیزوں نے بھی کہتے نا پچھلی حکومت پچھلی حکومت آج بات کرتے ہیں کہ پیچھے کیا ہوتا رہا اور آج پاکستان یہاں کیوں گھڑا ہے سر پاکستان کو تباہ کرنے والی چیزیں میرے ہوت سمالنے کے بعد افغانوار ضیاہ الحق شہید ذلفقار علی بھٹو کو پھانسی غیر جماعتی انتخابات لاغاری صاحب کا غیر قانونی طور پر پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ڈسمس کرنا مشرف کا کو بیانوے کا وائلڈ کپ الیکشن دوزر اٹھارہ یہ ہماری تباہی کا باعث ہے یہ ساری چیزیں ہماری تباہی کا باعث ہیں اور ابھی چڑی دل کے نتائج آنا باقی ہے ابھی چڑی دل کے نتائج آنا باقی ہے ان ساری چیزوں نے تباہ کر دیا اور جنابی آلی شروع کہاں سے ہوئے چندے سے وہ جی پاٹی بنانی اسپطال بنانا ہے چندہ دو پاٹی بنانی ہے چندہ دو جلتا کرنا ہے چندہ دو گرنا دینا ہے چندہ دو اب حکومت مل گئی ہے چلانی ہے چندہ دو دیم بنانا ہے چندہ دو کرنا آگیا ہے کہتا ہے چندہ دو وہ خدا کی قسم ساری زندگی ایدی کو لوگوں نے پیسے دیے اس نے اس سے بھی چندہ لے لیا اس سے دالے ماجینے اس سے کوئی نہیں لے سکتا تھا اور اس کے بیٹے کو پہچانا بھی نہیں اس نے ایدی سے پولی دنیا نے ایدی کو دیا ہے اس نے اس سے بھی لے لیا اس کے بیٹے کو پہچانا بھی نہیں وہ غریب کو کرونا ہو گئے غم سے اللہ اس کو صحیح دے ہم سارے کرونا کے مریضوں کو صحیح دے وہ کہتا ہے مجھے پیچھانا بھی نہیں میرے سے دو کروڑ لے دیے جو عیدی سے لے لے اس سے اللہ بچا ہے بھائی ابھی سر آگے چلے یہ بولتا ہے کرونا فلو ہے ہمارا وزیر آ رہا ہے اچھا بھائی پھر بولتا ہے تنخواہ کم لو یا نہ لو قیامت کے لئے نصاب نہیں دینا پڑے گا ابھی کرونا فلو ہے تنخواہ نہ لو اور سکون قبر میں میں نے کہا بات ختم ہو گئی نا کہا یعنی کرونا فلو ہے سکون قبر میں تنخواہ کم لو تو اچھا ہے مطلب مر جاؤ خود تشی کرو میں نے تو واضح کے بہوجود نہیں کی تم لوگ ہی کر لو